تو میرے بھائی ضروری نہیں ہے کہ گمبت خضرہ کے سائم و پیٹ کے افطار وہ تب حضور راضی ہوں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو یہاں پیٹ کے اس پیسے سے کسی غریب کے خدور کا انتظام کر دے کتنے کھر ایسے ہوتے گئے یار جہاں پانی کے سوا افطار میں کچھ نہیں ہوتا کتنے کھر ایسے ہوتے گئے پل تک نہیں ہوتا غریب کے دسترخان پہنے وہ تمہیں خدا کا واسطہ کبھی اتنا پیسہ اٹھا کے نہ افطار بھاٹ دیا کرو غریبوں کو مہینے بھر کا پیکٹ بنا کے دے دیا کرو یہ لے آج میری طرف سے تیرے لیے پندرہ ہزار ہیں روز پانچ سوڑے کی افطاری بچوں کو لا کے کھلانا تم نہیں جانتے ہو جب اس ویسے سے افطار کے لقم غریب کے حلق کے نیچے جائیں گے دعا سوس بخود مکل کے اللہ کے عرش سے چکلا جائے گی رب فرمائے گا میرے فرشتو یہ جس نے غریب کے اتمام کیا گئے نا اس کے مرنے سے پہلے جنت میں اس کے محلات کا انتظار کر دیا جائے بھائی مت چڑھاؤ ستر ستر چاہتر اور اچھا پیغام مت کھڑی کرو بلڈی ہیں اپنے مزار والے بابا کے نام سے کسی غریب کے کام آجاؤ غریب کے کام آجاؤ خدا کی قسم مزار والا چادر سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا غریب کی مسکراہت سے راضی ہو جائے گا کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بولو فالتو کے خرچوں سے بچیں گے آج ایک سیزادے کی محفل ہے حضور کے بیٹے کی محفل ہے پھیک مانگ لو آج رسکاتوں نے جنت کا صدقہ آج فاطمہ زارہ کے بیٹوں کی خیرات آگو میری امید ہے کوئی خالی نہیں جائے اس لیے کہ یہ نسل کریموں کی لجبال کھرانا ہے یہاں سے کوئی لیلو لایا جاتا خالی اس لیے کہ سیدوں کا مچنہ خاتون جنت کو کفارہ نہیں اگر ان کا بیٹا یہ کہتے ہیں امید یہ جتنے آئے گے نا یہ آج میرے مہمان ہیں خاتون جنت مسکرا کے بول دیں گی بیٹے جو آج تیرا مہمان ہے وہ میرا مہمان ہے اگر اتنا کہتی ہے بیڑا پار ہو جائے گی ہاں میرے نبی نے فرمایا تا قیامت انہیں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے صرف میرا اور میری اولاد کا رشتہ باقی رہے گا تبی تو عالی حدرت نے کہا تھا دو جہان میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر کر حدرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے باستے ہیں ہاں تیرے دامنِ کرم نے جسے نیند آگئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے بھائی دعائیں مانگا کرو اللہ سے دعائیں مانگا کرو کسی کے کام آجاؤ کسی کے کام آجاؤ جو پیسہ تماشوں میں برباد ہو رہا ہے وہ پیسہ تعلیم پہ جو کے شمع میں بچوں کی نکاؤ بچوں کو قابل بناو بچوں کو آئی ایس آئی بی ایس بناو یہ بھی نہ بنا سکو ایم بی ایس بناو کم سے تم اگر ڈاکٹر بن گی کسی کرسی پہ بیٹھا ہوگا نا تو اگر کہہ دے گا جمعہ کتن دس مریض حضور کے لئے پھر ہی دیکھوں گا تو کم سے کم خدا کی قسم دس غریبوں کی زندگی کے اتنی تظامات مدینے سے کرنے جائے گا